بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا پاکستان طریقہ انصاف نے احتجاج کے ایک باقیدہ نئے راؤنڈ کا آغاز کر دیا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا کل پرسوں میں کوئی بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے اور کیا اس میں پاکستان طریقہ انصاف آن بورڈ ہے یا نہیں یہ اور اس میں بہت ساری اہم باتیں ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں بغیر کسی زیادہ تمہید کے علیہ میں گھنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات کر دیں پھر آج ایوان میں خطاب کیا اور اپنا پورا کہانی بتائیے کہ وہ کس طرح کہاں نکلے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکا یہاں سے وہاں ماہ سے وہاں زیادہ کوئی بہت ساری باتیں ہیں سینٹر انفرمیشن سیکرٹری پاکستان طریقہ انصاف کے جناب شیخ وقعہ سکرم صاحب حضور السلام علیکم جی وعالیکم السلام وسیم بھائی کیسے سر الحمدللہ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے پہلے سر بتائیے گا کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف نے یہ جی ٹی روڈ کے مختلف مقامات پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے آج بلکل جی ہم نے احتجاج کا اعلان کیا ہے پنجاب کے مختلف ڈویجنز میں جس میں گیارہ کو ہم ملتان اور ساہی وال اور بارہ کو گجرہ والا اور سرگودہ تیرہ کو ڈیرہ غازی خان ڈبین اور چودہ جو ہے اس کو ہم جا رہے ہیں لاہور اور فیصل آباد اور اس کے بعد ایک کال جو ہے جس کا پولیٹیکل کمیٹی بھی فیصلہ کرے گی آنے والے دنوں میں وہ اسلام آباد کی کال ہوگی اور وہ گرینڈ کال ہوگی جس میں پورا پاکستان جو ہے وہ شامل ہوگا اور پنجاب کی کال کے بعد اسلام آباد کی کال کے آس پاس کراچی جو ہے ادھر بھی کال کا پروگرام ہے اور بالکل یہ ایک دوسرا راؤنڈ ہے جو عدلیہ بچاؤ تحریک آئین کا تحفظ اس حوالے سے دوسرا راؤنڈ جو ہے اپنے پورے چوبن پہ ہوگا انشاءاللہ جب آپ کہنا ہے کہ اسلام آباد کے کال ہوگی تو اس سے مراد ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایک اعتجادی مظاہرہ ہوگا جیسے کہ ساہیوار ملتان وغیرہ میں یا اسلام آباد میں ایک ایسا مظاہر ہوگا جس میں پورے پاکستان سے لوگ کو کہا جائے گا کہ آئیں اسلام آباد مارچ کریں پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ ایک پورا من اعتجاد کیلئے اسلام آباد آئیں گے اور اگین جب آپ اسلام آباد کہہ رہے ہیں تو یہ سنگ جانی یا اس طرح کا کوئی یا پھر آپ کوئی مرکزی مقام ڈی چوگ یا اس طرح کا کوئی مقام ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ جب ہم اسلام آباد آتے ہیں جو کہ ہمارا آئینی حق ہے تو ہمیں تو کسی کو روکنا ہی نہیں چاہیے کوئی شہلنگ کرنی ہی نہیں چاہیے کوئی ریبر بلٹس ہونی ہی نہیں چاہیے کوئی بدتمیزی ہونی ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جب ہماری گورنمنٹ تھی اور ہماری گورنمنٹ کے دور میں اگر آپ حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ اور پھر بلاول بھٹو صاحب ایک مارچ کر کے آئے تھے سن سے پنجاب اور پنجاب سے آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد مہنگائی مقاب مارچ آپ کو یاد ہے کونسی رکاوٹ تھے کونسے کنٹینر تھے کونسی گولیاں چلائیں گئی تھی اس دوران مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کی پی کے میں جاتی رہی جہاں پہ ہماری گورنمنٹ تھی اور اپنے جلسے کرتی رہی جلوس کرتی رہی اپنے احتجاج کرتی نہیں کہاں پہ ان کو کنٹینرز جو کھڑے کیے گئے کہاں ہم نے ربر بوڑس چلائیں کہاں ہم نے ان کے بندے گرفتار کی کہاں ان کی لسٹیں بنائی گئے اور کہاں ڈیٹنشن آرڈرز نکالے گئے سو ہم تو یہی توقع کرتے تھے کہ یہ ہمارا جو آئینی حق ہے احتجاج گا یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کو تو کوئی در خوف نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے بینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں جسے ہم جالی سمجھتے ہیں ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں وصیب بھائی اور پھر کنٹینرستان وہ ٹرالوں والوں کی شامت آ جاتی ہے ٹرکوں والوں کی شامت آ جاتی ہے ان کے ٹرالے زبردستی پکڑ کے کھڑے کر لیتے ہیں ان کے کنٹینرز جو ہے اسے پورے شہر بند کر دیتے ہیں تو میں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ بیچارے جو ہیں یہ قوم کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اسلام آباد میں کسی مرکزی مقام پر ہی ڈی چوگ یا اس طرز کا کسی مرکزی مقام اس کا فیصلہ جلد اناؤس کر دے گی جو اناؤس ہو چکا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اس کا فیصلہ وہ وینیو بتا دیں گے لیکن اسلام آباد مارچ کی کال قریب ہے اگلے دے دی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے بس اس کے بعد میں نے آپ کو کہا طور پر پولٹیکل کمیٹی خود کرے گی میں ابھی ایتھارٹی نہیں رکھتا کہ میں ابھی کہہ دوں میں نے تو صرف آپ کو ایک ایسی سمجھے کہ خبر لگی ہے صحیح صحیح but apparently it is safe to assume کہ یہ اسلام آباد والا معاملہ بھی یہ ہو جائے گا ابھی ہم اکتوبر کی شروع میں کھڑنے تو اکتوبر میں ہی ہو جائے گا ہونا چاہیے سر آپ جو اسلام آباد کے حالات ہیں اگر پبلک پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا نمبر پورے نہیں ہے آپ دیکھ لیں آیاز صادق کا جو خط ہے جس کو پر الیکشن کمیشن نے فوری ہی ایک اجلاس کال کر لیا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اور مولانا کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں انہیں بڑا بلو کر کے پیش کیا جا رہا ہے ہمارا وقت آج یا کل جو ہے وہ مولانا صاحب سے ملاقات دوبارہ کرے گا اور ابھی تک تو ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ مولانا is staying strong with us as he was اور وہ جو ملاقات ہوئی آج مصور صاحب کو بھی سن رہا تھا جو ایوان صدر کے اندر ہوئی اس اے پی سی کے حوالے میں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کسی آئینی ترمیم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا جتنا بھی نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں وہ بزور طاقت یا بخوشی کوئی بھی آپ کا نمبر یہاں سے وہاں نہیں جائے گا آئینی ترمیم میں عسیم بھائی آج صبح مجھے آج صبح ریاست صاحبہ کا خون آیا جو ہماری ایم پی ہے اور ریاست فتیانہ صاحب کی بیگم صاحبہ ہے جی ان کا ایک بیٹا ہے صاحب کا ایم پی ہے احسن جس کو چھ سات دن پہلے جو ہے یہ اٹھا کے لے گئے تھے پنجاب کی فستائی حکومت جو ہے اور پھر انہیں رٹ کی اور آج صبح 6 بجے اس کو جو ہے اس کے گھر چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی ویڈیو بنا کے کہ جی میں تو اپنی مجزی سے گیا تھا اس کے گھر کے سامنے صبح 6 بجے اور پھر دو بجے دوبارہ جو ہے ایک پجاب پولیس کی اور ان کی ایک بڑی جو ہے وہ نفری آئی اور بہت سے ڈالے آئے اور وہ اس کو اٹھا کے واپس لے گا اور یہ کہہ کہ کہہ کہ ریاست فتیانہ کو کاؤ واپس آئے اور وہ ووٹ دے نہیں تو ہم اس کو کرسٹ کر دیں گے ریاست فتیانہ کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ ہر چیز چلی جائے مگر میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں ووٹ دوں گا ان کو آج جعوید بڑائید صاحب ہمارے ساؤت کے امینے ہیں ان کے ڈیرے ان کے گھر اس کو مسمار کرنے کے لیے آئے اور پھر وہاں لوگ کٹھے ہوئے اس کو سیل کیا گیا پرانی سٹوریز آپ کے سامنے ہیں ریڈز ہمارے ہر امینے کے گھر ہو رہے ہیں انہوں نے تو جتنا زور ہو سکتا ہے جتنی فستائیت بدماشی گھنڈا گردی نظر آ رہا ہے بے شرم ہو گیا بے حیاء ہو گیا انہیں کوئی خوف نہیں رہ گیا انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے انہیں عوام سے کوئی ڈر نہیں ہے انہیں میڈیا کا کوئی خوف نہیں ہے بے شرم ہو گیا ہے یہ اور بے شرمی کے ساتھ جگہ جگہ پہ ریڈز کر رہے ہیں اور کیا ہے امینے کو بلیک میل کرو اس کی فیملیاں اٹھاؤ اس کو بریک کرو کیوں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ ان کے حق میں دے دیں کوئی شرم ان کو نہیں آتی مطلب جتنے پاوم 47 کے اوپر یہ آ کے بیٹھے ہیں یہ لیجٹیمیٹ ہی نہیں ہے یہ وزیراعظم بھی لیجٹیمیٹ نہیں ہے یہ چیز منسٹر بھی لیجٹیمیٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر بھی یہ تعداد پوری نہیں ہے پھر بھی پدماشی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے عوام چیکھ رہی ہے لیکن آپ کے سارے ووٹ آپ کو لگتا ہے یہ سب کے باوجود بھی کامیام نہیں ہوں گر آپ کے سارے ووٹ آپ کا ایک بھی ووٹ وہاں نہیں پڑے گا سر ابھی تک سارے بندے انٹیکٹ ہیں ہمارے سے رابطے میں ہیں جن کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ انگیجڈ ہیں اگر ان کے بندے وسیم بھائی پورے ہوتے تو آج ریاض پتیانہ کے بیٹے کو دوبارہ اٹھایا جاتا آج جعوید بڑائیس کے گھر پہ اس طرح ریٹ کیا جاتا میرے گھر پہ ریٹز ہو رہے ہیں وہ ایسے کیے جاتے لوگوں کے اوپر پرچے دیے جا رہے ہیں تو یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے بلکہ بری انٹرسنگ ریٹ to my surprise بیریسٹر گوھر صاحب نے تو آج کہا ہے کہ دیکھئے گا جب ووٹنگ ہوگی تو حکومت کے بھی کچھ لوگ ان کو ووٹ میں دیں گے بالکل میں نے پہلے آج سے دو ہفتہ پہلے بھی کہا تھا پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے رات زبردستی بندے بٹھائے تھے اور کئی سینیٹرز تھے جن کی والدہ جو تھی وہ آسپٹل میں تھی نون لی کے but deathbed پہ they said no stay here زبردستی ان کو بٹھایا اس وقت بھی ایک دو میمبر ایسے تھے میری اطلاع کے مطابق جن کو یہ پولیس سکارٹس کے اندر لے کے آئے تھے they didn't want to vote so بہت سے لوگ ہیں زمین تو کسی کا کسی وقت بھی جاگ سکتا ہے سر مطلب ہے کہ ٹھیک ہے پیڑے آدھے بچوں چنگیں نکل جان دینے کئی واری ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ کھڑیں اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے اور تاریخ میں ایک نیا وہ ہو اور دو ایم ای نیز یہاں وارک کریں یا تین ایم ای نیز یہاں وارک کریں anything is possible دیکھیں نا آپ کی پارٹی کا بندہ آپ expect کرتے ہیں کہ پارٹی پولیسی کے مطابق آپ کو ہی وارڈ دیں ورنہ پارٹی چھوڑ دے اور اپنے الیکشن لڑنا ہے تو پھر اس پولیسی اس کے مطابق تو ان کی بھی سیٹ سے بندہ منتخب ہوا ہے وہ اگر ان کی پارٹی پولیسی کے مطابق وارڈ نہیں دیتا تو غلط کرے گا دیکھیں میرے پاس تو بالکل غلط کرے گا میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے نہ ریاست کی نہ حکومت کی میں تو کسی کو اٹھا نہیں سکتا ہوں میں تو کسی پہ پرچہ نہیں دے سکتا ہوں اگر اپنے ضمیر کی بنیاد پہ کوئی اپنی شیٹ دوانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے میں نے تو آپ کو ایک خبر دی ہے میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں اور ہم نے اس کو اٹھا کے لے آنا اور ہماری وجہ سے ہی طرح آئے گا میں نے تو آپ کو کہا کہ لوگ ضمیر کی بات بھی سن لیتے ہیں ابھی مولانا صاحب کی بات آپ کو یاد ہے نا ایسے انہوں نے کہا تھا زمیر کے نہیں اعتشام زمیر کے ووٹ ہوتے ہیں خیر وہ اس کا الگ ایک پس مندر تھا اچھا ابھی یہ بتا دیں کہ اور مجھے یہ بھی یاد آیا کہ سینٹ میں ہی جب وہ سنجرانی صاحب کو ہٹانا تھا اور تب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے ظاہر ہیں اور اپوزیشن کے مندے تھے چو سٹھ آپ کو تو یاد ہوگا سارا اور لیکن اور آپ چاہتے ہیں اس وقت کی اپوزیشن کے نونلی پیپلز پارٹی کے چودہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی پولیسی کے مطابق ووٹ نہیں دیا تو اس وقت بھی پیڈی آئی نے کہا تھا کہ بھائی جان ہم نے کچھ حالکہ اس وقت پیڈی آئی کے بعد طاقت بھی تھی اور اس کا استعمال بھی ہوتا تھا نہیں پیڈی آئی نے کہا تھا یہ ضمیر کے مطابق انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ٹھیک ہے صحیح ہے ہمیں یاد ہیں ذرا ذرا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جتنی مسائل سے اور جتنے جبر سے ہم گزر رہے ہیں میرے خیال میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوگ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں گورنمنٹ میں شاید لوگوں کو چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی ہیں اور یہ روایت رہی ہے گورنمنٹ میں لوگ اس طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھتے جیسے چیزوں کا احساس آپ کا اپوزیشن میں اور یہ اپوزیشن ایسی اپوزیشن کہ وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں ربر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں وہ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی چھ سو آٹھ سے زیادہ کے قریب لوگ جو ہے وہ ہمارے ایک دو تھانوں میں یہاں پہ بند ہیں آج بائیس پتیس لوگوں کی آج کوئی زمانتے ہوئی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے عورتیں اور پھر ہمارے ایم پی ایس گرفتار ہوئے ہیں ہمارے ایم پی ایس جو سنتالیس پہ ہارے ہوئے وہ گرفتار ہوئے ہیں سوالیس صاحب کو گرفتار کیا انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پرچوں کی جو بھرمار ہے تو یہ اپوزیشن تو صرف پی ٹی آئے کا نوجوان پی ٹی آئے کا ورکر پی ٹی آئے کا ایم ایم پی ای ہی برداز کر سکا ہے اور تو آج تک کسی نہیں کیا ایسی جو توڑ کیا سکیں یہ دکھائیں نہیں یہ توڑا کیا انہوں نے ابھی یہ بتائیے بتائیں نہیں خادم کی اطلاعات کے مطابق تو یہ خبر ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ بتا دیجئے ہمارے ہی کچھ سینئر دوستوں کا کہنا یہ ہے یعنی صحابی حضرات کا ان کی خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس ہٹالیس گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہائی لیول رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے اگین کوٹ این کوٹ کر رہا ہوں ان کو کہ یہ بڑی ایک سیریس اپروچ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے is it the case نہیں I don't think so میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے آج سے دو دن پہلے ایک دن پہلے بھی مجھ سے یہ سوال ہوا اور میں نے بالکل اس کی تردید کی ہے نہ کوئی اس قسم کا رابطہ ہوا ہے دیکھیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں آپ نے اٹھالیس گھنٹے بھی گیا آپ نے چوبیس گھنٹے بھی گیا چوبیس گھنٹوں میں ہمارے لوگوں پر بائیس پرچے ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہمارے چیف منسٹر کے اوپر جو ہے وہ گولے فائر کیے گئے ہیں ربر بلٹس فائر کی گئے ہیں ان کی گاڑی کے ٹائروں پر لائیو ایمونیشن کر کے برس کیے گئے ہیں ٹائر اٹھالیس گھنٹوں میں تو اٹک کے پل پر دس گھنٹے جو ہے وہ بچارہ شلنگ برداس کرتا وہ اس کو لڑتا کلیر کروا کے برہان اور پھر کٹی پہاڑی سے یہاں پہنچا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جب اسٹیبلشمنٹس جو ہے ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ مارکو ٹائی بھی چال رہی ہوتی ہے اور وہ اس لیول کی ایڈونٹ تنک سو سر اچھا میری جو بالکل یہی رہا ہے میرا تجزیہ بھی ناقص سا یہی ہے اور معلومات بھی ناقص سہی ہیں کہ معاملہ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے وہ دوست جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رابطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ایک زمانہ تھا پی ٹائی اس طرح شڑکوں میں نہیں تھے اب جو جلسے ہو رہے ہیں پی ٹائی کے یہ ایسے ہی تھوڑی ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے تب ہی اتنے جلسے کرنے کی بیجازت مل رہی ہے سر یہ تو زیادتی والی بات ہے یعنی کہ یہ وہ ہمارے سینئر دوست ہیں جو میرے ورکر میری قیادت میرے لیڈرز کی ایفرٹ کو سٹرگل کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں مطلب جو ظلم ہم برداس کر رہے ہیں جبر ہم برداس کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ایمپلائی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت ملی ہوئی ہے اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں یعنی کہ ہماری ایفرٹ ہماری حمد نہیں مانتے جو ہمارا ورکر سٹکوں کے اوپر بیچارہ مار کھا رہا ہے گیس کھا رہا ہے یہ اس بیچارے غریب ورکر کے ساتھ یہ بالکل غلط ہے زیادتی ہے اور میں بڑے بسند اعترام اس بات کی مضامت کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے زور بازو پر یہاں تک آئے ہیں اپنے زور بازو پر یہاں تک پہنچے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہر جائز ناجائز کوشش کی گئی ہے سب کے سامنے ہے پتہ نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم کیونکہ بڑے عرصے سے وہ جو لوگ بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ پھر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ان کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو نہیں جی نہیں یہ تو انہوں نے بغیر ہوئی نہیں سکتا یہ تو کاری نہیں سکتے جو بہت دفعہ جو بہت ہمیشہ وہ رہے ہو گلام رہے تو وہ ہر چیز کو اس جگہ سے سکتا اور جو ہر جنہوں نے ساری زندگی کانسپیریسی تھیوری میں گزاری ہو ان کو ہر چیز میں کانسپیریسی نظر آتی ہے خدا دا نامنو ساڑے بچے ہیں دی ایفرٹ ساڑے بچے ہیں دی ہمت اور آپ کو گنڈاپور صاحب کی بیان میں کوئی کہانی نظر نہیں آ رہی آپ کو بھی لگ رہا ہے ان کا بھی آپ کو بلکل لگتا ہے کہ بلکل جو کہہ رہے ہیں حرف بہ حرف سچ بتا رہے ہیں سچ کی سوا کچھ نہیں کہہ رہا سر میرا تو وہ دیکھیں میرا تو وہ he is a hero of the PTI he is a legend he is a patriot بات یہ ہے کہ میں کیوں نہ اس کی بات پر یقین کروں جب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کو ان کا رابطے سے کٹ ہو جانا وہ تھوڑا پوراسرار نہیں رہا کہ یار بارہ گھنٹے سے رابطے نہیں نہیں سر پوراسرار نہیں میں تو اندستا جب ہمارے پیچھے بھی پولیس لگتی رہی جب ہم نو مہی میں تھے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں تھے بتاتے پانچ منٹ کی مساوت کا راستہ ہم اوپر سے تیہ کر کے آتے تھے دس رستے چینج کر کے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے جب آپ روپوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حجید آپ کے پیچھے ہے جب آپ کو یہ امپریشن لگے کہ آپ ڈی چوک ابھی لڑکے پہنچے ہیں ابھی آپ چائے پینے آئے ہیں اور رینجز آپ کے کے پی ہاؤس میں فیڈریشن نے روازے توڑتے ہیں تو then you are under an impression کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی گورنر رول رکھ گیا ہے کوئی امرجنسی نافذ ہو گئی ہے کوئی مارشل لاو لگ گیا ہے کیونکہ حالت تو ایسے ہی تھی کہ جناب فوج تو آپ نے کھڑی کر دی تھی سامنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ state of mind کیا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو لیڈر کا پروٹیک کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہم جو کہ رابطے میں نہیں تھے جب بھی آپ وسیم بھائی کسی کو constraint کرتے ہیں تو that amounts to kidnapping under the law تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ بار کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے اور جو وہ آ کے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بدگمانی پھیلانا چاہتے ہیں ایک نئی لائن کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ اتنے ہزار بندے لے کے آیا اسلام آباد میں ڈی چاک میں عمران خان صاحب جب خود آئے تو پیشے رکھ گئے تھے آج عمران خان کے چانے والے عمران خان کی گول پہ عمران خان کی خواہش کے مطابق وہاں پہنچ گئے کسی کا باپ نہیں لاسکتا بندے وہاں پہ یہ حکومت کہتی تھی کہ چڑیہ پر نہیں مار سکتی تین دن یہ وزیر آزم اپنے اپنے کیپٹل سے غائب رہا ان کے مو سے کوئی لفظ نہیں نکلا کسی وزیر کے آج یہ کہتے ہیں ہونے نہیں دے گے allow نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے یوں نہیں کریں گے تین دن تھے ندب پتہ ہی کوئی نہیں سی تین دن تو رینجرز آز پولیس کے حوالے تھا اسلام آباد یہ غائب تھی ساری لیڈرشپ اس لیڈر کو یہ ہماری لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ ہیں یہی لڑکے ہیں یہی نوجوان ہیں عمران خان کی جو پیشے رہ گئے ہیں ورکر اپنی لیڈرشپ بلکل ہی کہ آپ کی رائے اور اس کے رائے کا احترام ہے ایک جمعہ ایک جمعہ صرف ایک جمعہ پھر آپ آئی ہیں they love their leaders وہ اپنے ان کے لیڈرز ان کے ساتھ کڑے ہیں خدا کی قصن آپ کو میں ہلفن کہتا ہوں آج بھی سرکولر نکلا ہے کہ آپ کو پھر سے تاقید کی جاتی ہے کہ کوئی ایم این اے اور ایم پی اے ایم این اے میرے اپنے لوگ جن کو میں نے مطلب جو یہاں پہ پہ پہنچے جو احتجاج کرنے کے لیے ہمارے ایم پی اے آئے ہیں میرا چیپ ویپ جو جھنگ سے تعلق رکھتا ہے جس کا رانہ شہباد وہ گرفتار ہوا اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہمارے ایم پی اے اسی ایم پی اے لیڈر ہی نہیں مندے یہ کون نلائک اور گھدے ہیں جو ایم پی اے کو لیڈر نہیں مانتے ایک ایک ایم پی اے چھے چھے لاکھ کا نوائندہ ہے جس بکل وہ ٹی وی پہ نہیں آتا تو وہ لیڈر نہیں نوٹی بلکل ٹھیک اس میں ایک آخری بات یہ کہ ہمارے پر اکلے مہمان بھی لائن پر آخری بات ہے گزارشی آپ اپنے اپنی رائے دی بلکل ٹھیک اور آپ رائے سے اختلاف بھی کریں مجھے لگتا ہے چونکہ یہ جو بہت آسانی دیں کسی کو اس طرح پیڑ وی لاؤگر یا پیڑ صافی نہ کہتے ہیں یہ دونوں طرف کیلئے اپلائے کرتا ہے ہمارے کچھ نونلی کے دوست ہیں وہ دوسری طرف کے لوگوں کہتے ہیں ساڑے گولتا اپنے واسطے میں وی لاؤگرز کا اعترام کرتا ہوں ساروں کا آپ کی رائے سے اختلاف کریں لیکن یاد ہمارے ثبوت ہو کسی نے پیسے لیے ہیں ورنہ اس کی رائے ہو سکتی غلط ہو سکتی ہے ساڑے کول ثبوت منگ دے ہو ساڑے بارے جڑا بے کہ کہانیاں سنان دے میں نے اسی نے میں نے اسی نے کہا کہ اسی نے کہا آپ سے پہلے کہ اگر کوئی پرو پی ٹی آئی وی لاؤگر کو بھی یہ کہا گا پیڑ گئے گا دی دی واسیم بھائی ایک سوال کوئی وی لاؤگ ہمارا بھائی اعترام ہے میں ساروں کو اپنے سے نراز نہیں کرنا چاہتا ہوں سارے بھائی ہیں میرے سرابتے میں جنہوں نے دو چاہتے زیادتی کی میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی ساڑا بندہ غدار ہے توڑے کول ثبوت ہے ہمارے بندے بکے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے ہمارے بندوں نے خواہ سے دھوکا آپ کے پاس ثبوت ہے ملکو صحیح ہے مگر جدو اسی کہی ہے میں تُس ہی یہ کیتا ہے تُس ہی کہندے سے ثبوت کا ہے میں نے اپنے جو بات کیا میں اس کے اب وہ گانرنٹی دیتا ہوں کہ اگر میرے برام میں کوئی پرو پی ٹی آئی وی لاؤگر کو بھی پیڑ وی لاؤگر کہے گا تو خادم کا یہی الفاظ ہوں گے جو میں نے ابھی کہے کہ یار یا تو سبب نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے وی لاؤگر میلے کابر احترام ہے میں دو چار کی بات کر رہا ہوں اور وہ میں ان سے خود موہ پہ بھی بات کروں گا میں انہیں کہوں گا تُس ہی کیتا کیجئے چونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں سب کی بات نہیں میں دو چار کی بات کر رہا ہوں سارے انہوں میرے گھلنا بہت سارے میرے گھلنا رابطش نے آپ سارے سوچتے رہے ہیں دو چار بندوں کو میں جانتا ہوں جو آپ کے اینکر ہیں سر آخری کامران مرچسا صاحب کو میں نے بہت دیر سے بس ہول میں ایک جمعہ کہہ دوں ایک اینکر نے تو اپنا غصائی اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کو ٹاک شو میں کسی نے ٹائم نہیں دیا اس نے وہ غصہ نکال دیا اس کا وی لاؤگ سنے اس کا گلہ ہی ہے جو بھی اپنا پرسنل سکور سیڈل کر رہے وہ افسوس نہ کہ قابل مزہمت ہے آخری بات ہی ہے بس کامران مرچسا صاحب کے در جانے میں نے وہ یہ ہے پی ٹی ایم پر پابندی لگ گئی اور ظاہر آپ اس کی مزہمت کریں گے سر یہ بھی کیا ان کچھ چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے سیکھا ہے چونکہ پی ٹی ای کے دور میں بھی ہمیں یاد ہے آپ نے پابندی نہیں لگائی لیکن پی ٹی ایم پر ہاتھ بھی ٹائٹ تھا اور پی ٹی ایم پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں تقریری بھی ہوتی تھے کہ یہ ایجنٹس ہیں ہم تو اب اسے پوچھ رہے ہیں نا ہم تو سر آئین پاکستان کے طرف کھڑیں یہ سوائی معاملہ ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی صوبہ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتا یہ پابندی لگائی ہے فیڈل گورنمنٹ نے انٹیری اپنیسٹری میں کہوں پی ٹی ایم بھی اپنے دور میں پی ٹی ایم کو ایجنٹ کا کہنے کا تاثر دیتی رہی ہے آپ نے سیکھا ہے یہ بھی کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا are you proud of that پابندی نہیں لگائی پی ٹی ایم کسی کو بھی بیان کرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے مگر جو آئین کے خلاف ہو اگر اس کو کوئی پابندی اس پر لگتی ہے تو کوئی مزایکہ نہیں ہے مگر یاد رکھیے گا نون لی جس کو پاب جس کے اوپر پابندی لگاتی ہے اس کی تو مجھیں ہو جاتی ہیں یہ کیا بات ہے میرے خلاف میرے خلاف ایک کلنم جماعت میں الیکشن لڑا یہ الیکشن میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا امیدوار کے ساتھ آگے پولیس کی گاڑیاں اسپیکٹر ساتھ پیچھے پولیس کی گاڑیاں چار چار گاڑیوں کے ساتھ کمپین ڈیولیپمنٹ فنڈ فیسیلیٹیشنز کمیٹیوں کے ممبر اور وہ امیدوار بینڈ اورنیزشن تھا گورنمنٹ نہیں بینڈ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے جو ان کو بینڈ کیا ہے ان کو خوش ہونا چاہیے فیسیلیٹیشن ملے گی ان کو وہاں سے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آئی جی جو ہے یہ نون لیگ کے بہاف پہ فیڈل گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کرتا ہے ہمارے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے چیف سیکٹی جو ہے وہ بھی ان کا ہے ہمارا چیف منسٹر ٹویٹ اٹھا پسلے چار مہینے سے کہ تبدیل کریں تبدیل کریں تبدیل کریں اور یہ نہیں کارے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین کہتا ہے بہت شکریہ چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا یہ گھوم رہے تھے تراشیہ لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کیا پودش ہے نکلنا ہے یہاں سے وہ جو انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی سارے پولیس کے ڈالے میں کوئی نظر نہیں آیا میرے پاس نہ موبائل ہیں نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے کلہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پیڑی میں بیٹھا موٹر ریپے چڑے گھڑ گرام سورغر شانگلہ سوات مردان گوشیرہ چار صدہ اور میں پشاور پر پہنچ گیا یہ وقت کرفتار ہوئے ہیں ایک ایک اور ہی کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا فوجی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا شکریہ لیکن آئی جی پولس جو ہے وہ بڑے فلا 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 ہے جناب کامران مردان صاحب سین ایرانوما مولانا صاحب کی پارٹی کے حضور السلام علیکم سر مازرت بھی آپ کو انتظار کرنا پڑا کامران صاحب پہلے بتائیں یہ خبر ٹھیک ہے غلط ہے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یعنی آپ کی جماعت اپنا تیار کردہ آئینی مسابدہ پیش کرنے لگی ہے پریزنٹ کرنے لگی ہے اس کو تصدیق یا تربیر نہیں کر سکتا مگر مجھے بلوایا ہے سیکنڈ ٹائم اچھا تو ہو سکتا ہے کر بھی دیں نہ بھی کریں مولانا صاحب کو آپ نے پریزنٹ کر دیا اپنا حتمی مسابدہ جی وہ کر چکا اور مولانا صاحب نے اس پر جو بھی اپنی رائے وہ مطلب بنا لیا ہے کس جو بھی ہے میں نے ان کو مطلب بریف کر دیا ہے جو بھی کل وہ ہوگا مجھے بلوایا تو ممکن ہے کہ کوئی چیز تبدیل بھی کروا سکتے ہیں اور کچھ اگر اس میں ان کو پسند ہوا تو وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے بھی سو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایک مسابدہ سلمان اکرم ریاض صاحب بھی بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایک مرسوہ آب صاحب بھی بنا رہے ہیں وہ مسابدہ کہاں تک پہنچے ان کا حتمی مسابدہ آگیا ہے ان دونوں سائٹس کا آپ کے پاس نہیں اس میں ایسا ہے کہ پیپس پارٹی کا آگیا ہے پی ٹی آئی کا کوئی نہیں آیا پی ٹی آئی نے ایک مساج کیا اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے مجھے کیا تھا شاید پتہ نہیں اس میں ان کی بنشاہ یہی تھی کہ اس کو دیکھ لیں اس کو بھی پڑھ لیں ایک مساج کیا تھا مگر وہ کچھ داکومنٹ نہیں ہی ان کی طرف سے پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے داکومنٹ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مساج کیا کہ اس کو پڑھ لیں تو کس کو پڑھ لیں مسابدہ کوئی پڑھ لیں موسابدہ نہیں تھا وہ مساج تھا کہ جس میں کوئی بھی رائے تھی کہ اس رائے کو دیکھ لیں آپ رائے تھی کہ یہ چیز بھی دیکھ لیجئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو مسابدہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے نہیں مگر کل پی ٹی آئی کی کوئی جی ایو آئی کی ساتھ میٹنگ ہے تو اگر جی ایو آئی کی ساتھ میٹنگ ہے اور اگر مورانہ کی منشاہ ہوئی تو ممکن ہے کہ ہمارا مسابدہ ان کی ساتھ شیئر ہو جائے صحیح لیکن وہ جو باقاعدہ جس طرح پیپلز پارٹی نے مرسا وعاف صاحب بغیرہ نے مسابدہ بنایا اس طرح پی ٹی آئی کوئی بنایا کہ آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں بالکل نہیں اور سر اس کی میں کوئی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ کہ صرف یہ آئینی عدالت کیا تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہوں گی وہ نہیں لیکن آئینی عدالت کی قیام کا تو مولانہ فضلیمان صاحب خود فلور آئی ہاؤس میں کہہ چکے ہیں جس میں وہی تاثر دے چکے ہیں کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہیں پھر اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہیں جو زیاد اس میں نہیں جاتا کل کی کل تک ویٹ کی دیا نا پھر میں ایکسپوز ہوتا ہوں بہت سیزوں پہ اور ابھی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ مجھے حکومتی مسابدہ کو مسترد کر دیا مولانہ صاحب کی پارٹی نے نہ کریں وہ ہمارے لئے مہتر ہمیں ہیں ہم تو ان کی باتوں کا ورنہ تو ہماری ضرورت نہیں تھی ہم نے تو ان کی وجہ سے حرکت میں آئے ہماری کیا ضرورت ہے ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں گے ہم نے مطلب جو کو مسابدہ تیار کیا ہے ان کے اعترام میں تیار کیا ہے یہ ہماری رائے مختلف ہے مگر بہرحال ان کے اعترام میں کیونکی تجاویز آئی تھیں ہم نے بھی اپنی تجاویز مرتب کر لیا ان کو دیں گے پیش کریں گے ممکن ہے ہم سے وہ ایکری کر دیں ہاں چلی ہے یہ مناسبہ یہ نہ کہا جائے کہ انہیں مسابدہ کو مسترد کر دیا ہے بس اعترام اختلاف کر لیا اپنی رائے دی دیا یہ اس طرح کر لیا اختلاف تھا تو جو نا ووٹ نہیں کیا نا مگر اعترام ان کا ہر طرح سے برقرار ہے تارہ سار میرے ذاتی تو اعترام تو ہے لڑائی بھی ہم نے کر لی مگر دوستی برقرار ہے آہا بلکل صحیح لیکن یہ ہے کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ابھی آپ کچھ کومنٹ کرنا نہیں چاہتا ہے کہ اس پر اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اللہ پر خیر کریں گے کل جب چیزیں اوپن ہوں گی اور وہ انیشل ڈرافٹ ہے اور انیشل ڈرافٹ میں ہم جانا انپورٹ چاہیں گے انٹرلیکشل انپورٹ چاہیں گے آپ سے بھی بلد مانگیں گے کہ آپ بتائیے کہ ہم نے کیا غلطی کی اور ہماری غلطی کو درست کریں صحیح تو اس کا مطلب وہ یعنی اپنا مسابدہ پیش کر دے گی جیو آئی فے کل یا پرسوں جب بھی اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی سے تمام مطالقین سے اس پر مزید ڈیبیٹ ہو جائے گی تاکہ ایک کنسنسس کے ساتھ فائنل معاہدہ آ جائے یہ کوشش ہوگی امیرائیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچے اور کوئی ایسا اختلاف بھی نہ ہو کیونکہ اس طرح کی داکومنٹ جو ہے وہ پھر مدتوں کے لئے ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہر روز چینج نہیں ہوتی جہا تو سر اب یہ جو بھی نتیجہ ہے یہ ہم جس بھی نتیجے پہ اگلے ہفتے دس دن میں پہنچ جائیں گے فائنل نتیجہ انشاءاللہ انشاءاللہ مطلب ہماری طرف سے میرا خیال ہے کل یا زیادہ پرسوں تک چیزیں شیئر ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر باقی دوست جو ہے وہ اپنے طور پر سوچ و بیچار کر لیں ان کو جتنا ٹائم چاہیے ہو صحیح ہے تو کوشش ہوگی کہ جو بھی نتیجہ یعنی جائے اس کے بعد مشاورت جائے گے تک لیے سات آٹھ دس دنوں میں کچھ نہ کچھ نتیجے تک پہنچ جائے جائے آگلے ہفتے دس دن تک جو کچھ ہونا ہو جائے رائٹ سر اور ٹھیک ہے بہت نواز ہے بہت شکریہ ہم رسول صاحب معصومان انداز میں بات کر رہے تھے بہت کو جنہوں نے پتا بھی دیا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر دوستوں کے ذات پرائم آپ کے بعد پھر خوش آمدیل کہتے ہیں ہمارے عردیل عزیز دوست جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور ہم ایک اور دوست سے بھی رابطہ کرتے ہیں بھٹی صاحب السلام علیکم علیکم السلام بھائی جان حضور پہلے تو آپ ذرا اس پر اپنی رائے دیجئے میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں اپنی ناقص رائے اور ناقص معلومات شیئر کی ہیں جس سے اتفاق بھی کیا ہے شیخ بقاہ صاحب نے ہمارے کچھ دوستوں کا یعنی ہمارے سموراد ہماری برادلی کچھ دوستوں کا یہ کہنا اور وہ کہنا اس کو سرعام بہت سرعام دوست کہ جناب کوئی چینل کھل گیا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی درمیان باتچیت کا پچھلے چوبے چورتالیس گھنٹوں میں یہ ہائی لیول چینل ہے اور یہ جھوکت بھی ہوا علی امین صاحب والا معاملہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں نکلیں گی میری رائے اس سے ناصر بھی ہے کہ الگ ہے بلکہ بلکہ متزاد ہے میرے خیال سے کوئی چینل نہیں کھولا ہے بلکہ معاملہ خراب ہے اور خبریں بھی آگے اور خراب ہیں آپ کی کیا رائے اور تذہیت بھر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان علی امین گنڈاپور صاحب کی جو کہانی آج اس کا پارٹ سیکنڈ تھا پہلے پارٹ فس سنا ہم نے تو اس کہانی پر بلیو کیا جائے تو اس طرح تین بندے کی پی ہاؤس سے یعنی چائنہ چوک سے کی پی ہاؤس کی پی ہاؤس سے پشاور اسمبلی حال تین بندے جا سکتے ہیں ایک بیٹ مین ایک سپائیڈر مین ایک سپر مین اور دوسری دوسری بات یہ ہے کہ جو بلکل میں آپ سے متفق ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کا پہلی بات یہ ہے کہ اٹھارہ اکتوبر تک عمران خان صاحب کی ملکاتوں پر پبندی اور ظاہر ہے اڈیالہ جیل میں جو ملکاتوں پر پبندی لگی یہ اس کی وجہ مجھے لگتا ہے عمران خان ہی تھے جس کی وجہ سے ساروں پر لگ گئی دوسری علیمہ خان اور یعنی ایک ایسا کیس جس میں پہلے دن نہیں ڈسچارج ہونا چاہیئے تھا تیسرا ریمانٹ تیسری بات یہ ہے کہ تین رکنی کمیٹی بن گئی ہے جو وسائل چیک کرے گی کہ کی پی کے وسائل کتنے استعمال ہوئے اس اجتجاجوں میں چوتھا کی پی ہاؤس سیل ہو گیا پانچوہ لا تعداد پرچے اور قتل کے پرچے چھٹا یہ ہے کہ اب گرفتاریاں چھاپے اور ابھی مزید گرفتاریاں اور چھاپے ہوں گے اور کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کریک ڈاؤن کا ایک تو یہ جو اتجاج ہے اس کی وجہ ہے اور ایک کریک ڈاؤن کا دوسرا وجہ ہے کہ آئینی طرح میم کہ اس وقت تک پاکستان طریقہ انصاف کی جو مین کی عادت ہے وہ ایک دوسرے کے رابطے میں نہ ہو یا کوئی اتجاج نہ کر سکے یا کوئی اس طرح کا سڑکوں پہ نہ آسکے اور اس کے علاوہ زیرو ٹالرنس لگ رہی ہے اور کوئی کسی سطح پر دروازہ نہیں کھلا اگر کوئی کھلا ہے تو پھر وہ اتنی ہائی سطح پر کھلا ہے کہ مجھے اور آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے ورنہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں بالکل غم و غصہ ہے اور ایک طرح سے جو آئینی ترمیم کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی جو سمجھے جا رہی ہیں اور اگر وکیل مولانا صاحب بھی مان گئے وکیل اور پاکستان طریقہ انصاف سڑکوں پہ ہوگی یا جو بھی ہوگا تو اس کے بعد مجھے تو اور بڑے سنگین مقدمیں لگ رہے ہیں طریقہ انصاف پر اور عمران خان پر تو ایسی کوئی بات نہیں لگ رہی مجھے تو میری بھی یہی رہا ہے میں ذرا پہلے مزرعباد صاحب بھی ساتھ ہے تو میں اس بارے میں رہا ہوں پھر ہم آگے مزر صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام وسلم سر تھانکی ورنہ فوری ٹائم پھر اس میں بتا دیں پھر ہم بعد آگے آپ کی رہے میں چونکہ کچھ ساتھیوں کی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سکیل سے باتشید کا کوئی چینل کھل گیا ہے ہماری رہے ہے بھٹی صاحب کی بھی رہے ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا بلکہ معاملہ شاید پہلے سے زیادہ اور خراب ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جی مجھے بھی کوئی ایسی اطلاع تو نہیں ہے نہ مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن مل رہی ہے انڈیکیشن نظر آتی ہیں نہ حکومتی بیانات وزراء کے بیانات میں تو اور زیادہ سختی نظر آ رہی ہے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ کوئی بریک ترو ہو رہا ہے کوئی باتشیت ہو رہی ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو مجھے تو کم سے کم اصل میں وہ کچھ دوست یہ کہتے ہیں آج زبیر صاحب نے بھی کہا اور کچھ ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کو پریشان ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علیہ مین گندابور صاحب کا میچ فکس تھا تو میچ فکس کا مطلب تو ہے کہ وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کا معاملہ سیٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے اگر پی ٹی آئی کے اتنے سینئر آدمی کا معاملہ سیٹ ہے تو اس کا مطلب تو اسٹیبلشمنٹ کی لائن کھل رہی ہے پی ٹی آئی سے which is a bad news for پی ایم ایل این وہ اس طرح ڈاٹس کنیک کرتے ہیں جس پہ اگر میری رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سی ایم سے انگیج ہونا با وجود وہ الگ بات ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پارٹی کے لیے ہاتھ حلقہ کرنا یہ بالکل الگ بات ہے ان دو چیزوں وہ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں تو مہدر صاحب دیکھیں وسیم ہماری ہاں دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکس تھا کیا ان کے پاس ایسے شوائد ایسے ثبوت ہیں تو وہ لے کر آنا چاہیے ان کو ریکھ ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہے ہوں سکتا ہے نہ کہہ رہے ہوں درست کیونکہ میرے پاس کوئی ایسے شوائد نہیں ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کلی امین گنڈا پور نے جو چیز کی ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان پی ٹی اے کے کارکنوں کا ہوگا ہے آپ ایک جلوس لے کر آئے آپ نے یہاں داخل ہوئے آپ کے ہزار قریب کارکن جو ہے وہ گرفتار ہوئے سب پہ انفزاد دہشتگردی کے مقدمات تائم ہیں اور آپ بڑے آرام سے پہنچ گئے واپس اور آپ یہ دعوت کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں نکل کر آگیا اس سے پہلے تو بیرسٹر سیف کے ہر دوسرے منٹ پہ ہر دوسرے گھنٹے میں بیان آ رہا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا غائب ہو گئے اور پھر آپ آ گئے سیئی آپ آ تو گئے لیکن اتنے لوگوں پہ جو وہاں مقدمات آپ کی وجہ سے قائم ہوئے اور انفزاد دہشتگردی کے مقدمات جو آپ وہ خیز کریں گے تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے رہیں گے اول تو وزیر اعلیٰ کو اس طرح کے جلوس لانی کی ضرورت کی تھی پارٹی موجود ہے پارٹی جلوس نکالتی پارٹی دے کر آتی ایک چیف منسچر کو وفاقی حکومت سے آپ بات کریں نہ کریں ٹھیک لیکن لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ ابھی کوئی معاملہ آپ کی بوئی رہا ہے کہ معاملہ نہ سبھی کہ کوئی کانٹیک کا چینل نہیں کھولا بلکہ معاملہ خرابی تھا تینکیو سر بہت شکریہ مذہر باس صاحب جناب بٹی صاحب مونی فاروق صاحب جائن کر رہے ہیں تو بٹی صاحب اب یہ آئینی ترمیم جو کہ اصل سارے کا سارا مسئلہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کی کیا معلومات یا تذزیہ ہے بلاخر حکومت وہ آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دیکھئے دو تین اس کے سامنے چیزیں نظر آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ مساودہ کونسا ہوگا مولانا صاحب کا والا ہوگا مسلم لیگ نون والا ہوگا یا جیسے کامران مرتضی نے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی لی جائے گی تو آپ والا ہوگا تو اب اگر اگر تو اگر تو یہ ہوگا حکومت والا تو یہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے جو آل پارٹیز کانفرنس کی یارڈ میں ہوئی ہے جس میں باپ بیٹا بیٹھے تھے دو بھائی اور ایک سمدھی بیٹھا تھا اور ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے پہلی دفعہ سارے اکٹھے بیٹھے تھے تو اس میں قاضی فائز عصہ پر سنا ہے کہ بات اٹک گئی ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا سنا گیا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ان کو تو جانے دیں آگے آگے بڑھیں تو اب آئینی ترامیم میں کیا جج حکومت حکومت خود جج لگائے گی ان کی تبادلے بھی کرے گی چیف جسٹس بھی خود لگائے گی اور اوپر آئینی عدالت بھی بنائے گی سپریم کورٹ پر ہم خود گوش حملہ بھی کرے گی آئین کے بنیادی سٹرکچر پر بھی حملہ کرے گی یا پارلیمنٹ کے انڈر کر دے گی سپریم کورٹ کو اور اس میں کوئی تیور بھی شکس ہوں گا اس کو اگر یوں سمیٹ لیں پھر مونی بھائی کے طرح جاتے ہیں بھائی دیکھیں اگر حکومت کو یہ لگا کہ یار ایسی آئینی ترمیم ہوئی ہے جس کا کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں تو دایر حکومت کرے گی ہی نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کا ٹارگٹ بہت ٹین آؤٹ آف ٹین ہو اس کے بدلے ٹین آؤٹ آف ٹو ان کو ملنے اور وہ کہنے چلو کچھ فائدہ تو ایک کر لیں تو اس کی جزیات میں نہیں جاتے کہ کیا ہوگا ہو پائے گی ترمیم یا نہیں ہو پائے گی آپ کے خیال میں چلیلیں ابھی ڈیٹیلز چھوڑ دیتے ہیں بٹی صاحب نہیں 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 دیکھیں سکسٹی تھری یہ کہ کیس کے فیصلے کے بعد قاضی فائزی صاحب بینچ کے بعد تو لوٹا کریسی تو جائز ہو گئی تو قومی سملی میں تو ان کو پرابلم نہیں ہے ایسا لگتا ہے تو اب اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو ایک اٹیمپ تو وہ کریں گے کروا لیں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ اس سے کنسرن ہے کہ اگر ہو جائے گی تو اس کے بعد حکومت کے ہاتھ میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں رہ جائیں گی کہ اگر فرض کریں کہ وقلا سڑکوں پہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے جوڈیشری بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ایک نیا رولہ پڑا جائے ٹھیک ہے اچھا مونیب بھائی سر یہ آئینی درمی میں تو آتے ہیں بعد میں لیکن پہلے ذرا تھوڑا تا پیچھے جاتا ہوں دوبارہ جو اس وقت آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا سر گھنڈاپور صاحب کا تو بتائیں کہ کیا تھا ان سے کیوں نہیں رابطہ ہو پا رہا تھا یہ بھی لا پتا تھے ہاں مونیب صاحب کا فون جائے وہ چھے منٹ بند رہا ہے رابطہ ہم کرنے کوشش کر رہے تھے یہ بھی اسی پہاڑ پر نا پتھر پھیک رہے تھے گاڑی روکنے کے لئے آجی مونیب صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ گھنڈاپور صاحب میرے خیال میں تو جو انہوں نے پہلی تقریر کی اس دن وہ امرج کیا انہوں نے خیبر فتول خیسملی میں آج کی تقریر اس سے زیادہ انٹرٹیننگ تھی مجھے تو بہت انجوائے میں نے کیا دیکھ کے کہ کافی انہوں نے چیزوں کو بیچ میں ٹھیک کیا ہے اور بتایا ہے اپنی طرف سے کہ کس طرح تلسماتی طور پر وہ ایک پکٹ کے اندر رہے اور وہاں چھپے رہے چار گھنٹے پھر وہ اس وقت جب پورے اسلام آباد پنڈی میں موبائل سروس ڈاؤن تھی تو انہوں نے بڑے آسانی سے گاڑی بھیجی اور پھر ان کو کیونکہ ان کا جو سپیشل جی پی ایس ہے جی پی ایس ہے وہ ٹریک کر رہا تھا کہ گاڑی اس جگہ ہوگی پھر انہوں نے پتھر پھینکا پھر وہ گئے مطلب اور پھر وہ موٹر وے پہ چڑھے لیکن پھر وہ کہتے ہیں پھر بھی میں چار زلوں میں گیا پشاور آپ بھی گئے ہیں میں بھی گیا ہوں تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ جب موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو آپ ڈریکٹ پشاور جا سکتے ہیں آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑھتی مختلف حضلہ آ کے اندر اور اتنا مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو منیج کرنا لیکن چلیں گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے تھے اب وہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے تو سچ کیا ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جہاں پر اس میں نا وہ کہتے ہیں نا نوبڈی اس کمنگ آؤٹ کلین گورنمنٹ نے اب تک یہ تو کلیر نہیں بتایا ہی نہیں نا کہ دیکھیں رینجرز اور آئی جی اسلام آباد آپ کا کیا خیال ہے وہ ادھر خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر کوئی کیک پیسٹری کھانے گئے تھے ٹی بریک کے لیے گئے تھے وہ بھی کچھ کرنے گئے تھے نا کیوں گئے تھے کس وجہ سے گئے تھے یا بس ان کو کہیں پہنچانا تھا وہاں اس لیے گئے تھے اور ان کو کہیں تھا کہ ان کی ترسیل کروانی تھی اس لیے گئے تھے اب یہ تمام ممکنات میں سے ہے نا میں اب وزاری بات ہے جو امپریشن تھا بادامی صاحب وہ آپ ہوں میں ہوں یا بٹی صاحب ہوں تو یہی تھا کہ اس سے لگ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میرینجرز وہاں گئے اور ایک باقاعدہ طور پر ایک جس طرح سے ایک ریڈ کنٹکٹ ہوتا ہے اس طرح سے کیا گیا اب گنڈاپور صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب نے انہیں گالیاں نکالی پھر کہا آئی جی نے میرا موبائل اب موبائل گنڈاپور صاحب آئی جی صاحب کی حوالے کیوں کریں گے کہاں گنڈاپور صاحب چھوڑ گئے تو آئی جی صاحب نے ان کا موبائل لے لیا اب یہ کچھ ایسے نکتے ہیں کہ دیکھیں مجھے خواری عاصف صاحب نے آج میرے پروگرام میں کہا کہ گنڈاپور صاحب سے پوچھیں کہ وہ پہاڑی کے نیچے کہاں سے رہداری لے کے گئے تھے اب پہاڑی کے نیچے آپ دیکھیں کون سے دفاتر ہیں ٹھیک ہے نہیں مارگلہ کی پہاڑی کے نیچے ہیں تو شاید انہوں نے رہداری وہاں سے لی ہوگی یہ بقول خواجہ عاصف صاحب بقول وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب کے جی جی بقول وزیر دفاع جناب خواجہ محمد عاصف صاحب کے انہوں نے کہا کہ رہداری انہوں نے پہاڑی کے نیچے کہیں سے لی ہے اب مسئلہ یہ ہے جہاں سے بھی لی ہے مسئلہ سیدھا سا ہے جی کہ گنڈاپور صاحب جو آج کر رہے تھے وہ صرف اپنی پارٹی کو کی سامنے فیس سیونگ ہے ٹھیک ہے یا جو اچھا میں ترس پتا ہوں بچے آپ یہاں سے تنزیہ کر رہے ہیں میری راہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب شاید ایک کوشش جو کر رہے ہیں کہ ایک طرف معاملہ اتنا سیٹ رہے کہ ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے یعنی کوشش کی جائے کہ معاملہ وہاں سے غصہ اتنا نہ مڑ جائے کہ کریک ڈاؤن ہی ہو جائے اور دوری طرف خان صاحب کی بھی بات ظاہرہ ماننی ہے کیلئے یہ چل نہیں پائے گا معاملہ اور دونوں طرح سے فسیں گے چونکہ خان صاحب ان سے یہ شاکی ہوں گے کہ بھائی جان آپ نہیں کر رہے کام سہی اور اسٹیبلشمنٹ نے شاکی ہوگی کہ آپ کیا نہیں کر رہے کام سے آپ کو کیا رکھتا ہے گنڈاپور صاحب اس طرح چل پائیں گے کہ جہاں دونوں سائٹس کو رازی رکھ پائیں بات پھر وہی سے شروع کروں گا کہ جو گنڈاپور صاحب کی کہانی ہے اس حساب سے وہ جس طرح نکلے ہیں وہ یا بیٹمن تھے یا سپائیڈر مین تھے یا سپرمین تھے اور دوسرا خاجہ محمد آصف صاحب عالماروف ریحانہ دار والے یہ ان سے زیادہ بھلا کون جانتا ہے پہاڑیوں کے رستے اور راداریوں کے رستے یہ تو انہی رستے پر جوان ہوئے اور اب بڑے ہو گئے ہیں تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی سرم کدھر جاتی ہے تیسری بات میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب کو اس وقت اور کوئی پرابلم نہیں ہے نہ عمران خان صاحب والی نہ ادھر اسٹیبلشمنٹ والی گنڈاپور صاحب کو اس وقت سب سے بڑا پرابلم سب سے بڑا مسئلہ ان کی کریڈیبلیٹی کا ہے جس کی وجہ سے انہیں دو نیچے اوپر تقریریں ٹھوکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رستے میں بتایا گیا تھا ان کو کہ آپ گرفتار ہو سکتے ہیں کے پی ہاؤس میں وہاں ریڈ ہو سکتا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں اور آپ چائنہ چوک سے سیدھے کے پی ہاؤس گئے اور پھر اس کے بعد پہلی تقریر میں بارہ زلوں میں سے گھوم کے اور دوسری تقریر میں چار زلوں میں سے گھوم کے اسمبلی آل نکلے تو وہ جو سوال ہیں جو گلٹی فیلنگ ہے اندر کی اس کی وجہ سے وہ تقریریں کر رہے ہیں باقی میرا خیال ہے جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے وہ یہ ڈبل رول نبھا سکیں گے اور اب میرا خیال ہے آگے ڈبل رول بھی مجھے نظر آتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ گورنر راج یا امرجنسی کا نفاظ اور آگے بڑی سخت چیزیں یہ ساری اچھا 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 اگلے کچھ دنوں کا منظر نامہ آپ پریڈک کر رہے ہیں یہ بڑا میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں یہ بڑا شیخ رشید صاحب ٹیپ والا سوال ہے وہ کہتے دیکھ زمانے میں کہ جناب وہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوگا بہت ہیں لیکن ایکچولی ہے نا آج ہم آٹھ اکتوبر میں کھڑے ہیں پچیس سببیس اکتوبر تک قاضی فائدیسہ صاحب کا معاملہ یا ریٹائر ہونا ہے یا نہیں ہونا ابھی کامران مرسلہ صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ جو بھی ہونا ہے ہتمی تیپ آ جائے گا اگلے آٹھ دس دنوں میں آئینی مساویدے کے حوالے سے ابھی شیخ وقا صاحب کہہ کر گئے ہیں ابھی تاریخیں دے کر گئے ہیں کہ اس دن سائیوال اس دن ڈیرہ غازی خان اس دن یہاں پر ہم اتجاج کر رہے ہیں اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد موسٹ پبلی اکتوبر میں ہم پھر اسلام آباد کے جانے مارچ کا اعلان کر رہے ہیں ابھی بھٹی صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ آئینی ترمیم منظور ہو بھی گئی تو بھکرہ نکل پڑیں گے یہ سب کچھ ان میں سے جو بھی ہونا ہے یہ اگلے تیس دنوں کے اندر ہی ہونا ہے سو آپ کا کیا تجزیہ اگلے تیس دنوں بعد کیا منظر نامہ ہوگا دو تین چیزیں ہیں بھٹی صاحب ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ترمیم تو فیلال تو حکومت سر توڑ بازی لگائے گی لیکن یہ ترمیم فیز وائز ہوگی جو پلندہ تھا اکٹھا وہ نہیں ہوگا شاید اور شاید مجھے لگتا ہے باقی نہیں ہوگا وہ دو چیزیں شاید ہوں گی سب سے پہلے ایک آئینی عدالت کا قیام اور ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ اس کے اوپر شاید گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ہوگا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں اب میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات اہم رہی ہے لیکن شاید اب میرا اندازہ ہے کوئی خبر نہیں ہے اندازہ ہے کہ شاید وہ اس جگہ سے نکل آئے ہیں کہ وہ نون نگوشیے بلک چیز ہوتی ہے شاید اس چیز سے وہ نکل آئے ہیں ان کا نام جو ہے اور شاید کوئی اور شخصیت اس منصب کے لیے موجود ہوگی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی اگر حکومت ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو تین سینئر ججز کا پینل ہوگا مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ حکومت شاید چاہتی ہی نہیں ہے کسی بھی فارم میں کہ منصور علی شاہ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس بنے چاہے وہ ایک چاہے وہ ایک بے اختیار سپریم کورٹی کیوں نہ ہو اس کے بھی نہ بنے جہاں مجھے مجھے سمہاو یہ مجھے شک پڑتا ہے میں دوبارہ کہوں گا کوئی ایسی خبر نہیں مجھے شک پڑتا ہے شک غلط بھی ہو سکتا ہے اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ فیز وائز کام ہوگا لیکن اس کو کرنے کی سر توڑ بازی لگائی جائے اور مولی بھائی ایک فائنلی یہ بتا دے جو بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی اس کے بعد پھر کیا ہوگا تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کوئی ایسا ردی من آئے گا جو گورنمنٹ کے ناک میں دم کر دے گا ابھی تک تو صرف ایک سیاسی جماعت ہے لیکن پھر لوئرز مومنٹ جو تھی دوہزار ساتھ والی اس میں جنرل کیانی صاحب کا مکمل سپورٹ تھا لائرز مومنٹ کو یہ یاد رکھئے گا مشرف صاحب تو ایک تحریک تو من گئی دی نا جس میں سارے سیگمنٹوں سوسائیڈی قائم بلکل میری باری 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 سنیں اس کو پھر سیاسی جماعتوں نے ہائی جیک کر گیا تھا اس تحریک کو اور سب نے اس سے فائدہ لیا سیاسی جماعتوں نے اور افتخار چوہدری صاحب فائنلی پھر وہ رسٹوریشن بھی ہوئی بعد میں آگے جو کچھ بھی ہوا بچ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اگر لائرز مومنٹ آ بھی گئی دیکھیں ہمارے ملک میں لائرز مومنٹ سے حکومتیں نہیں گرتیں لائرز مومنٹ سے یہ نہیں ہوگا کہ جی لائرز نکل آئے ہیں تو آپ حکومت فارغ ہو جائے گی لائرز نکل آئے ہیں پی ٹی آئی سڑکوں پر آ گئی ہے اس تو حکومت گر جائے گی ہمارے ملک میں آج تک آگے کا مجھے نہیں پتا جو تبدیلی کا انصر ہے وہ اس طرح کے احتجاجوں اور ریلیز کے ثروح حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی یہاں اور محرکات ہوتے ہیں اور انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا ختم کی جاتی ہیں اور وہ سارے انسٹرومنٹس آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بلکہ بہت خلاف ہے تو بھٹی صاحب یہی سوال آپ سے ہے میرا کیا آپ کنکلوڈ کریں کہ آپ کی خیال میں اگلے 20-25 دنوں کیا منظر نام ہو میری رائے منیم صاحب کی رائے کہ بہت قریب اس لیے بھی ہے کہ مولانا صاحب تو کہہ سکتے کہ بھائی میں نے تو فلور او ڈا ہاؤس پہ کہا تھا کوئی چھپا کے تھوڑی کیا ہے کہ پینل میں سے آنا چاہی چیف ڈرسٹرس تو میں نے کوئی یوٹرن دوں نہیں لیا ہم نے تو آئینی عدالت کی قیام کی امایت کی تھی ہم نے تو کوئی یوٹرن نہیں لیا ہم تو اپنی حصولوں پر قائم رہے یہ اتنی سیاہ ترامیم کرنا جا رہا ہے جہاں زندہ ہم نے روک لیا یہ ہماری کامیابی ہے یہ ہماری حصول پسند یہ بسم اللہ جی میں ان دونوں باتوں پر آپ دونوں سے اگری کرتا ہوں اور مولیب صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ میری بدقسمتی ہے آپ خوش نہ ہوں اچھا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے معاملہ اور منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب خیر سے جو ہے وہ بھی حکومت کی نظر میں ہے کہ نہ بنے تو اچھا ہے اور مولانا صاحب جو ہیں تمام تر اس زیرک سیاستدان ہیں بھاوتاؤ کے نیوٹن ہیں اور ان کو پتا ہے کب لوہ گرم ہوتا ہے کب کیا کرنا ہوتا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہوتا ہے لیکن میں پھر آپ دونوں کے اگینس جاؤں گا کہ یہ اس کو آخری تھرڑی دیکھنے میں ہائیڈ اپ کرنا ہے اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ بلکل اگر حکومت آئینی ترمیم کر لے گی اور وہ کر لے گی جو چاہتی ہے یا اس کا پہلا فیز بھی کر لے گی تو سارا کچھ خیر و آفیت سے ہوگا یا سب راوی چین ہی چین لکھے گا ایسا نہیں ہوگا اچھا مسائل ہو سکتا ہے بہت شکریہ زندگی سیاد رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ